ایک دن بھی حکومت جو ہے یہاں نہیں رہ سکتی تھی اگر حکومت جنڈے کے زور پر مساجد بند کراتی تو ان لوگوں نے حکومت کو یہ رستہ دکھایا یہ کوئی دارالکفر ہے کہ یہاں دو ہی اپشن تھے یہ دارالاسلام ہے حالات حاضرہ میں یہ جو کرونا کی وجہ سے دین پر حملہ ہوا ہے اس میں یعنی نماز تراوی کا تقدس پامال ہے جو لوگ سوشل ڈسٹنس کر رہے ہیں تو چودہ صدیوں میں یہ بیدت کہیں نظر نہیں آتی جو کچھ لوگوں کی کچھ علماء کی کوتائی کی وجہ سے اس وقت دین کا نقصان ہو رہا ہے یعنی جو یہ کہتے ہیں کہ دو نقصان تھے دونوں میں سے ہم نے جو چھوٹا نقصان ہے وہ قبول کر لیا ایک یہ نقصان تھا کہ مسجدیں بند ہو جاتی دوسرا یہ ہے کہ تراوی ہو تو صحیح اگرچہ اس طریقے سے ہو تو میں پوچھتا ہوں یہ کوئی دارالکفر ہے کہ یہاں دو ہی اپشن تھے یہ دارالاسلام ہے یہاں سب سے پہلا اپشن یہ ہے کہ مسجدیں کھلی رہیں گی جماعت ہوگی نماز ہوگی جس طرح چودہ صدیوں سے ہو رہی ہے یہ دو اپشن کیوں بولے جاتے ہیں کہ صرف دو اپشن ہی تھے اور ہم مجبور ہو گئے تھے اور ہم نے یہ جو ہے وہ کم نقصان مان لیا یہ بیس لاکھ شہیدوں کے خون پہ بننے والی سلطنت ہے جو نظریہ اسلام پہ بنی ہے یہاں کیسے دو اپشن ہیں یہاں سب سے پہلا اور فائنل یہی تھا کہ جس طرح جماعتیں ہوتی ہیں کسی حکومت کو حق نہیں کہ وہ مسجد میں مداخلت کرے عبادت میں مداخلت کرے اور حکومت تو اب وہ کہتے ہیں علماء نے فتوہ دے دیا ہے تو ہم نے ایسا کیا وہ تو سارا علماء کے اوپر بوجھ ڈال رہے ہیں ہم ان کے ویسے نہیں کرنا تھا انہوں نے ہمیں یہ طریقہ بتایا کہ ایسے کرنا چاہیے اور علماء کہتے ہیں ہم نے جو اکل غلطی تھی چھوٹا نقصان وہ قبول کر لیا تو یہ اس صدی کی وہ لگزش ہے جو ان تمام علماء کو جنہوں نے حکومت کے ساتھ مل کر معہدے کر کے کروڑوں لوگوں کی نمازیں خراب کی ہیں انہیں قیامت کے دن بھی جواب دینا پڑے گا چھوٹے چھوٹے محلوں میں مساجد میں جا کر پولیس والے مساجد میں نمازیوں پر جا کر تشدد کر رہے ہیں ان نمازیں کے لحاظ سے دخل اندازی کر رہے ہیں اور یعنی جیسے کوئی بیت المقدس میں مسلمانوں کی جماعت پر یہودی آ کے حملہ کر دیں اس طرح کے مناظر اس سلطنت کے اندر جیسے مقبوضہ وادی کشمیر کے اندر لوگوں کو نمازوں سے روکا جاتا ہے یہ صورتحال اگر یہ علماء اس طرح کا فتوہ نہ دیتے معاہدہ نہ کرتے تو کیا مجال تھی حکومت کی کہ وہ مساجد بند کر کے دکھاتی یہ سعودی عرب نہیں ہے یہ پاکستان ہے سعودی عرب کا نعرہ نہیں کہ سعودی عرب کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا نعرہ ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک دن بھی حکومت جو ہے یہاں نہیں رہ سکتی تھی اگر حکومت جنڈے کے زور پر مساجد بنگ کراتی تو ان لوگوں نے حکومت کو یہ رستہ دکھایا اور اس طرح یعنی لیٹھتے چلے گئے اور ہر لحاظ سے اعتقاف کے مسئلے پر لوگوں کو بالخصوص یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ گھروں میں بی بیوں کا اعتقاف ہوتا ہے مردوں کا نہیں ہوتا تو مرد مردانگی سے مساجد میں اعتقاف کریں اور مساجد سے اللہ کی مسجدوں سے جو پولیس والا کسی کو نکالے گا تو وہ یہاں بھی خمیازہ بھگتے گا آخرت میں بھی بھگتے گا مساجد مومن کے لیے مرکز امن ہے مچلی کو اتنا چین پانی میں نہیں آتا جتنا مومن کو مسجد میں آتا ہے تو یہ کون سی صورتحال ہے کہ جس میں مسلمانوں سے یہ امن کے مرکز جو ہیں وہ چھین لیے جائیں تو اس بنیاد پر اعتقاف کے لیے مسجد کا ہونا یہ اجماع سے ثابت ہے